ویسے تو یہ ٹاپک اتنا اہم نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنا میں اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا لیکن مجبوری ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس لیے میں اس پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مفتی قوی اور حریم شاہ کے حوالے سے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں حریم شاہ مفتی قوی کو تھپڑ ماتی ہے اور اس کے بعد الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حریم شاہ مفتی قوی پر الزامات لگاتے ہیں مفتی قوی حریم شاہ کے اوپر الزامات لگاتی ہے دونوں میڈیا مینسٹریم میڈیا اخبارات میں خبریں لگتی ہے پھر سوشل میڈیا پر ان کے انٹریویوز کیے جاتے ہیں پھر سوشل میڈیا پر عوام سے رائے لی جاتی ہے کہ آیا کہ حریم شاہ نے جو حرکت کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے تو ایک بہت بڑا ٹاپک پاکستان کو مل گیا پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو مل گیا اور اس پر ڈسکشن شروع ہوگی حالانکہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں تھا لیکن میں اس کو کیوں امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل مفتی قوی صاحب کے چچا اور ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس میں نے مکمل سنی لیکن اس کے اندر جو مین بات کی گئی کہ یار وہ اپنے مفتی قوی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہے بلکہ خاندان کے اندر محلے میں ادردر لوگ جو ہے وہ ان کو باتیں سنا رہے ہیں کہ یہ مفتی ہو کے ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور ضائع سے بات ہے جب مذہبی شخصیت کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے چاہے وہ کوئی بہت بڑی پرسنیلٹی نہ بھی ہو چھوٹا مٹا مولبی بھی ہو لیکن اس پر تنقید زیادہ کی جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا اور پاکستان کا جو ہے ایک رواج ہے تو مفتی قوی کے حوالے سے ان کے چچا نے کہا کہ ان کے نام سے مفتی ہٹایا جائے اور یہ ایک ذہنی بیمار ہے ان کا علاج کرائے جائے جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا نہ ان کو مفتی کہے نہ ان کو میڈیا پر بلائے جائے اس سے ہم لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے دوسرا اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل علماء مشایخ اور جتنے مفتیان کرام ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر مفتی قوی کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں جو سوشل میڈیا پر رد عمل آیا ہے اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی قوی کو جو خطاب دیا گیا ہے مفتی کا وہ ان سے فی الحال فوری طور پر واپس لیا جائے کیونکہ ایک مفتی کی وجہ سے سارے مفتیوں کا مزاگ بنا ہوا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اسلام کو میں غلط بات کر رہا ہوں نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ اسلام کو یا اسلامی بندے کو ٹک ٹاک پر لا کر اس طرح سے بے عزت کروا رہے ہیں پھر ہم حریم شاہ پر تنقید کرتے ہیں آپ حریم شاہ پر کس چیز کی تنقید کریں گے مفتی قوی جس روم میں بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے پھر ان کی ویڈیو جاری ہوتی ہے جس میں وہ خود بتا رہے ہیں میں چرس پیتا ہوں میں ریڈ وائن پیتا ہوں میرے پاس لڑکیاں آتی ہے ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو ہم لوگوں کے جو تنقید کے جو تیر ہوتے ان کا رخ صرف حریم شاہ کی طرف رہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے مفتی صاحب کو ٹھیک کریں تو ہمیں ہمارے علماء کو اسلامی نظریاتی کونسل کو اور جتنے ہمارے ملک کے بڑے مشایخ ہیں مفتیان کرام ہیں ان کو اس معاملے پر سوچنا ہوگا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر مفتی قوی دوبارہ سے ایسی حرکت کر پاتے ہیں تو دوسرے ہمارے صاحبان ایسے ہیں جن کا تعلق مذہبی حلقوں سے ہے تو وہ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے کیونکہ ان کو حوصلہ مل جائے گا کہ بھائی اس طرح کے سکینڈل سے آپ صرف مشہور ہوتے ہیں اور اگر آپ مفتی قوی کے خلاف کسی قسم کا سخت ایکشن لیتے ہیں تو اس سے تمام لوگوں کو ایک نصیحت مل جائے گی ایک اگزیمپل سیٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کر سکے گا میں خود بزاتے خود میں اس پر پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں اور علماء مشایخ ہمارے اسلامی نظریات کی کونسل ان لوگوں سے جو ہمارے ملک کے بڑے مفتیان کرام ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا رہا اس معاملے پر آپ سیریس ہو کر نوٹس لے کوئی سیمینار بنانا ہے کوئی میٹنگ کرنی ہے کوئی کانفرنس کرنی ہے کسی بھی طریقے سے اس معاملے پر آپ کوئی متفقہ رائے اور متفقہ بیانیاں جاری کریں کیونکہ اس سے وذبی حلقوں پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے آپ کی اس معاملے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد